بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر کوئی نہیں کرے گا خال خال اس کے طبیب موجود ہیں الحمدللہ میں مجرب ترین نسخہ اپنے سینے کا راز اپنے ناظرین کی اس خدمت میں ہمیشہ پیش کرتا آیا ہوں آج بھی ایک بہترین باکمال اور لا جواب نسخہ میں جناب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں امید ہے کہ آپ گھر سے سماد کریں گے اور امید یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے کومنٹس سے مجھے ضرور نوازیں گے آپ اگر پہلین مرتبہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو خوش امدد کہتا ہوں اور ساتھ یہ عرض کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو ضرور دبئیے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس نیک کام میں میرے ساتھ چامل ہو جائیے اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ جناب آپ کے اعتماد کا یہ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ آپ کے بتائی ہوئے نسخے سے مجھے شفا ہوئی ہے یقین جانے کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے حالانکہ میں بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ شفا تو اللہ کے آدمی ہے جسے چاہی شفا دے دے جسے چاہی نہ دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا میں آج آپ کی خدمت میں جو ایک بہترین نسخہ پیچ کرنے لگا ہوں یہ ماجون بناتا ہوں میں مرگی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مرگی کتنا پیچیدہ اور پوشیدہ اور ایک بڑا مشکل سا مرض ہے اور اس کا الاد ہر جگہ نہیں ہوتا الحمدللہ آپ استعمال کریں گے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے جناب یہ مرگی کے لیے میں ایک ماجون بناتا ہوں سنیے دیسی لسن آدھا کلو آدھا کلو دیسی لسن اور گائے کا دودھ ایک کلو دو چیزیں ہوگئی دیسی لسن آدھا کلو اور گائے کا دودھ ایک کلو دیسی گی نوے گرام جیفل تیس گرام لاؤنگ تیس گرام جلوطری تیس گرام فلفل سیات تیس گرام مستگی رومی تیس گرام الائچی کلان تیس گرام پوست حلیلہ زرد تیس گرام دارچینی تیس گرام سند تیس گرام اور زافران دس گرام یہ تمام چیزیں آپ نے لے لیے نہیں ہیں اب یہ نسخہ بنانا کیسے ہے نسخہ جناب ایسے بنے گا کہ سب سے پہلے لیسن کو آپ نے کرنا ہے صاف اور صاف کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اسے ایک کلو دودھ میں ڈال دیں گے اور نیچے آگ دنائیں گے اب یہ پکنا شروع ہو جائے گا جب سمجھیں گے کہ دودھ بلکل ختم ہونے کے قریب ہے اب اس میں آپ نفے گرام جو دیسی گی آپ نے رکھا ہوا یہ اس میں ڈالیں اب دودھ بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ نفے گرام جب اس میں دیسی گی ڈالے گا اس میں یہ جو لیسن ہے یہ بریان ہو جائے گا اب جناب بریان کرنے کے بعد جب یہ بریان ہو گیا یعنی سرخ ہو گیا ہے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ زافران کو علیہ در رکھ لینا ہے پیس کے زافران کو نہیں ڈالنا باقی چیزیں جو میں نے آپ کی طقلت میں ارض کی تھی جہفر لونگ جلوطری فلفل سیاہ مستگی رومی لاجی کلام پوسر اللہ زرد دارچینی سن ان تمام چیزوں کا باریک صفوف بنا کر یہ آپ یہ چولے سے اتار لینا ہے آپ نے اور یہ اس میں ڈال کر گرم گرم میں سعی زوردہ راتوں سے اسے مکس کریں اب یہ مکس ہو جائے گا جب یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد اب اسے کریں تھنڈا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں آپ نے زافران باریک شدہ صفوف شدہ جو پیس کار رکھا ہوا یہ اس میں ڈالیں اور خوبزوردہ راتوں سے اسے مکس کریں اب یہ سارا نسخہ آپ کے سامنے موجود ہے اس میں تین گناہ آپ ڈالیں گے شہد اب یہ شہد ڈالیں گے مکس کریں گے یہ بن جائے گی ماجون اب اس ماجون کا ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام جو چائے والا چمچ ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں گے مکمل کورس ہے چار ماہ انشاء اللہ تعالی جو بندہ کسی مریض کو جو مرگی کا مریض ہے اسے یہ استعمال کروائے گا چار ماہ استعمال کرے گا اللہ کے حکم سے پندہ شفایاب ہوگا اور آپ کی طرف سے انشاء اللہ مجھے دیرو دعائیں ملیں گے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا نسخہ پسند آئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ